سیدنا علی مرتضی قرم اللہ وجہ القریم یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اب آپس کا تعلق اور محبت دیکھی سیدنا علی مرتضی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا جب عمر ابھی قبول اسلام جب عمر نے نہیں کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے دعا کی تو وہ چاہتے تھے کہ عمر مسلمان ہو جائے فرماتے ہیں میں نے سنا آقا علیہ السلام کو دعا کرتے ہیں اللہمائزل اسلام بے عمر ابن الخطاب اے اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر اس کو علامہ زمکشری میں برعوایت کے سیدنا علی مرتضی لیا ہے اور ایمان میں نے بتایا اسماعیل بن علی سمانی اب خاص جو روایت بڑی ایمان افروز آگے دے رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مدائن فتح ہوا جب مدائن فتح ہوا ایران کے جب شہر اور علاقے فتح ہوئے تو اس وقت ایراق میں بغداد اور مدائن یہ سب ایران کے صوبے اور علاقے تھے تو جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا اور وہ سارا مال غنیمت موسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیر لگا دیا اور دیر لگا کر پھر اس کے بعد وہ دینے لگے سب سے پہلے آپ نے سیدنا امام حسن مجتبا کو آباس دی اور امام حسن مجتبا کو آپ نے ایک ہزار درہم پیش کیے اس کے بعد آپ نے اکرام کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سیدنا امام حسین کو آواز دے اور بڑے اکرام اور تعدیم کے ساتھ ان کو بھی ایک ہزار درہم پیش کیے اس کے روایت ہے تبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نورا دی پیش کی پھر وہ بیچ گئے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے آپ نے سابزاد دیا عبداللہ بن عمر کو شہزادوں کے بعد عبداللہ بن عمر کو بلایا جب وہ آئے تو ان کو اسی میں سے آپ نے پانچ سو درہم آدھی رقم پیش کی امام حسن مجتبا کو ہزار درہم امام حسین کو بھی ہزار درہم اپنے بیچے عبداللہ بن عمر کو پانچ سو درہم وہ صحابی بھی تھے اور عمر میں سینئر بھی تھے ایلڈر تھے ہلڈر تھے تو انہوں نے عرض کیا اپنے اببا جان سے اببا جان میں اس وقت آقا علیہ السلام کی قیادت میں غزوات میں تلوار چلا کے کفار کو قتل کرتا تھا یا بسنین کریمین چھوٹی عمر میں بچے سے گلیوں میں کھیلتے تھے میں حضور کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیتا تھا تلوار چلاتا تھا پھر حدیثیں روایت کی ہیں ہزار حاکی قداد میں تو خدمت میں رہا ہوں یہ تو عمر میں چھوٹے تھے دو چھوٹے تھے ان کو آپ نے ہزار ہزار جرم دے دیا اور میں جو عمر میں بڑا اور تاریخ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ کل غزوات اور جعادوں میں حصہ بھی لیا تو مجھے پانچ سو جرم ان سے آدھا دیا یہ فرق کیوں کیا آپ نے یہ فرق کیوں کیا سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہیں جب یہ بات اپنے بیٹے سے سنی جلال میں آگئے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا قال نعم ہاں فرمایا جاؤ جاؤ اذہب فاتری بیابن کا عدیہما و امین کا امہما وجدتن کا جدہہما وجدتن کا جدہہما و امین کا امہما و امتن کا امتن ہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہیما فینکا لا تاتینی بھی یہ الفاظ ہے جلال میں آگئے و فرمایا بیٹے عبداللہ شاہد تم حسن اور حسین کے ساتھ مقابلے میں اپنی بات مجھ سے پوچھتے ہو جاؤ ہاں جاؤ ان کی باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ حسن اور حسین کے باپ جیسا باپ مجھے پاس لے آؤ حطر و فین کی ماں جیسی ماں میرے پاس لے آؤ ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ ان کے نانی امبا جیسی کوئی نانی لے آؤ ان کے چکا جیسا کوئی چکی لے چکا لے آؤ ان کی بھوپی جیسی کوئی بھوپی لاؤ ان کے مامو جیسا مامو لاؤ ان کی خالہ جیسی خالی لاؤ اور خدا کی قسم عمر بر ایک رشتہ بھی ان کے رشتے جیسا تم نہیں لازکو گے آگے پھر وضاحت میں فرمایا فَأَمَّا عَبْرُهُمَا فَأَلِيُّ الْمُرْتَضَى علامہ زمکشری اور امام اسماعیل رازی نے آگے بیان کیا کہ وجہ کیا تھی کہ ان کے والد علی مرتضی ہے ان کی ماں فاطمت الزہرہ ہے ان کے جد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جدہ نانی خدیجت القبرا ہے ان کے چچا جعفر بن عبی طالب ہے ان کی پھوپی امہانی ہے جن کے گھر حضور لیتے تھے تو جبرائیل برات لے کے آگئے اور میراج پر تھے ان کی پھوپی امہانی ہے بنت عبی طالب ان کا مامو حضرت فاطمت الزہرہ کا بای مامو ابراہیم بن محمد الرسول اللہ ہے ان کی خالہ رقیہ اور ان میں کلسوم ہیں جب یہ سب چیزیں بیان کی خاموش ہو گئے معافی مامی یہ سارا واقعہ اور سارا بیان سیدنا مولا علی المرتضی تک پہنچا علامہ ذمخشری روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سیدنا مولا علی اور مرتضی تک پہنچا کہ آج یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے نمبر پہ جلال میں آ کر یہ خطاب کیا حسنین کریمین کی شان میں اور خانوادہ رسول کی شان میں جب ان تک بات پہنچی تو سیدنا علی مرتضی نے کہا خدا کی قسم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر ابن خطاب شراج و اہل الجنگ علی مرتضی تک جب یہ پہنچی کہ عمر نے آج یہ خطاب کیا ہے تو مولا علی مرتضی نے فرمایا خدا کی قسم میں نے بھی اپنے کانوں سے پچ بار تائنات سے سنا ہے کہ عمر فاروق جلتیوں کا چراغ ہے سراج و اہل الجنگ اہل جنگ کا سراج ہے جواب میں انہوں نے یہ کہلا دے جا کہ میں نے بھی آقا سے کچھ سنا ہے کہ عمر اہل جنگ کا سراج ہے چراغ ہے اب یہ جب مولا علی مرتضی نے کہا یہ بات چلتے عمر فاروق تک جا پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیان کسی نے انہیں جا کے بتایا جب سنا تو وہ بھی کھر ہو گئے اور فرمایا عمر فاروق نے آج یہ کہا ہے ہاں کہ خدا کی قسم سنو میں نے بھی کانوں سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب اہل جنگ کا سراج ہے اب یہ بات سیدنا مولا علی المرتضی کی پھر پلڑ کے سیدنا عمر فاروق کو پہنچی کہ علی مرتضی نے یہ کہا ہے بس پہنچنے کی دیر تھی بیتاب ہو کے کھڑے ہو گئے کاغذ اور کلم اٹھا لیا اور حضرت علی کے پاس گئے کہ میرے بھائی علی خدا کی قسم آپ نے یہ بات حضور سے سنی فرمایا ہاں عمر میں نے سنی فرمایا مجھے اپنے کلم سے یہ سرڈی بیٹیر لکھ کر دے دو سیدنا مولا علی المرتضی سے کہا اپنے کلم سے یہ شہادت لکھ کر دے دو آپ نے یہ سنا ہے تو سیدنا علی المرتضی نے کاغذ لے کر لکھا فرمایا اکتب لی بخد تک اے علی اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کر دے دو فقاقبہ تو مولا علی المرتضی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کہ میں اللہ کا نام لے کر لکھتا ہوں اور زمانت کے ساتھ لکھتا ہوں اس بات کی کہ میں نے عمر بن الخطاب کے حق میں رسول پاک سے سنا اور رسول پاک نے جبرائیم امین سے سنا اور جبرائیم امین نے خود خدا سے سنا کہ عمر بن الخطاب جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے جب مولا علی شیر خدا نے یہ لکھ کر دے دیا تو حدیث میں سنئے سیدنا فروط آزم نے مولا علی مرتضی کے ہاتھیں سے لکھا ہوا سرڈی بیٹیج آتا کی حدیث پاک کا یہ شہادت لکھ کے اپنی اولاد کو دیا اور وسیعت کر دی برمایا خدا کی قسم خدا کی قسم یہ علی مرتضی نے اپنے ہاتھ سے میرے آقا کا کلام لکھ کر دیا ہے سنبھال لو جب میں وہاں پا جاؤں اور تم مجھے قبل دو تو یہ علی مرتضی کا لکھا ہوا خط تعجائے کائناتی حدیث کا قبل میں میرے اندر رکھ کر مجھے دفن کر دینا یہ میری مخبرت سند ہے